جیسے ہی لڑکے نے دلہن کا گھونگٹ اٹھایا تو وہ پوری طرح سے مطلب اتنا لالچ میں آ چکا تھا کیونکہ یار وہ لڑکی ہے وہ جو اس کی دلہن تھی وہ حشین ہی اتنی تھی خوبصورت ہی اتنی تھی اور اتنی زمان تھی اور ایسے ہی اس نے گھونگٹ اٹھایا تو وہ دلہنے جس کی آنکھوں سے کئی شارے آنسو مطلب آنشووں کی کتارے گرنا شروع ہو گئی اور وہ کہنے لگا آخر تم روک کیوں رہی ہو وہ لڑکی کہتی ہے کہ دیکھئے تو جو تمہیں کرنا ہے وہ تم کر لیجئے کیونکہ میں تمہاری دولن بن کر آج یہاں پر آئی ہوں تو پوری طرح سے میرے اوپر تمہارا حق ہے جو تمہیں مرضی جو چاہے تم کچھ بھی آج کر سکتے ہو لیکن شبہ ہوتے ہوتے میری لاس کو میری مائی کے تک پہنچا دینا میری مائی کے گھر پہ میری جنا جی کو شبہ پہنچا دینا آخر کار اتنی باتیں شنتا ہے تو جو وہ دولہ ہے وہ ایک دم سے حق کا بقہ رہ جاتا ہے اس کے بھی مطلب پتہ نہیں کس طرح کا خیال دماغ میں آ جاتا ہے اور دولہن ایسا کیوں کہہ رہی ہے واقعی میں یہ ایسی گھٹنا کیوں گھٹتی ہے اس دولہ اور دولہن کے ساتھ میں تو دوستو یہ کہانی بڑی ہی مارمی کہانی ہے کیونکہ یہ ہے تو دوہجار اکیس کی ایک سچی گھٹنا لیکن آپ لوگوں کو شوسل میڈیا پر کہیں پر بھی یہ گھٹنا دیکھنے کو نہیں ملے گی اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو میند شوچا کہ آپ لوگوں تک یہ کہانی جرور شیئر کرنے چاہیے دوہجار اکیس کی جو اتر پردیس کے جلہ بستی تھانا گھوڑ کی جو یہ شچی گھٹنا ہے میں آپ لوگوں کو اسے آس سنانے جا رہا ہوں تو آپ لوگ صرف دس سے پندرہ منٹ کا سمیں نکال کر اس کہانی کو پورا جرور دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو یار چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس سے پہلے جو بھی ہمارے بہن بھائی ویڈیو کے اندر کمنٹ کرتے ہیں اور اپنا اپنا نام بولوانا چاہتے ہیں تو ان شبیہ کا نام بھی اس ویڈیو کے آگے لیا جائے گا آپ لوگ اس ویڈیو کو اس کہانی کو آگے تک جرور سنیں دوستو میرا نام ہے شارک اور آج کی یہ سچی گھٹنے میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں اتر پردیس کا ایک جلہ ہے بستی وہیں پر ایک تھانہ لگتا ہے گور تھانہ تو وہیں کی رہنے والی ایک پڑوس کے گاؤں کی گور تھانے کے پاس میں ہی رہنے والی چار جوان لڑکیا تھی چار لڑکیا ایک ہشین لڑکی تھی اور مطلب شب لڑکیوں کی عمد بیس سال بائیس سال تیس سال کی تھی وہ چاروں ایجوکیٹیڈ تھی یعنی بی ایس سی وہ کرتی تھی اور پڑھائی کرنے کے لیے اپنے گور شے جاتی تھی بستی کے لیے بیس کلومیٹر ان کو روز سفر کرنا تھا جیسے ہی وہ شفر کرنے جاتی تو بیس کلومیٹر کے بینچ میں ایک ندی پڑھتی تھی اسی ندی کے اوپر ایک پل تھا جب پل پر لوگ جڑتے اور پل پر وہ لڑکیا جاتی وہاں سے گجرتی اتنا ہشین وہاں کا سین تھا وہاں لوگ دور دور سے دیکھنے کو آتے کیونکہ یار نیچے ندی تھی اوپر پل تھا اور کافی سارے مچھوارے وہاں پر مچھلیاں بھی پکڑتے روز مچھلیاں پکڑنے آتے لڑکیوں کا وہاں سے روچ آنا جانا تھا لڑکیاں کئی دن ہو جاتا ہیں وہاں سے گجرتے ہوئے لیکن لڑکیاں اس پل پر کھڑی ہو کر دیکھتے ہیں درویدر کا نظرہ بڑا اچھا لگتا ہے ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایشارے مچھوارے مچھی نکال رہے تھے تو وہیں پر ایک مچھوارے کے پاس میں وہ لڑکیاں جاتی ہیں جس مچھوارے کا نام تھا شونو ایک لڑکا تھا وہ بھی جب شونو کے پاس میں وہ لڑکیاں جاتی ہیں کہتی ہے کہ ہمیں بھی مچھلیاں نکال لی ہیں شونو کہتا ہے ارے نہیں تم مچھلیاں نہ نکالو تم کیا کروگی یہ گندے کام ایشی لڑکیاں تھوڑی کرتی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں مجھے مچھلیاں نکال لی ہیں آخر کار میں مچھلیاں خاتی بھی تھی ہوں تو مجھے نکالنے میں کیا پریشانی وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم مچھلیاں نکالو وہ جال کو فینک دیتا ہے ایک مچھلی اس میں جو کہ اُلت جاتی ہے اور اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم جال کو اب کھینچو لیکن وہ لڑکی جال کو کھینچتی ہے تو وہ جال لڑکی سے کھینچتا نہیں ہے جس لڑکی کا نام ہوتا ہے شیما سنگھ یاروں لڑکیوں میں سے ایک سیما سنگھ تھی وہ اچھی اچھی لڑکی تھی وہ جال کو کھینچ رہی تھی لیکن وہ کہتی ہے پھر اس کے بعد میں ارے تم جلدی سے اس رسی کو پکڑواؤ ورنہ تمہاری مچھلی ہے یہ چھوٹ کر مجھ سے واپسی سمندر میں اس ندی میں بہ جائے گی تو وہ بھی اس سے کھینچنے لگتا ہے دونوں جالوں کو کھینچنے لگتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ اوپر نیچے ایک دوسری کے ہاتھوں سے ٹچ ہوتے ہیں جب ٹچ ہوتے ہیں تو وہ ایک دم سے ندی کے کنارے مچھلی آ جاتی ہے مچھلی کو مچھوارا لے لیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے شیما مجھے بڑا اچھا لگا سونو سے کہتی ہے تو سونو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ یہاں پر روج کہاں پر جاتی ہو کہتی ہے کہ ہم یہاں پر پڑھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس طرح سے ہم یہاں پر روج آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر مچھیاں نکالتا ہوں تو کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم یہاں پر پھر سے شام کو آئیں گے اور آپ یہاں سے جانا مت پھر ہم آپ کے شاتھ میں مسئلیاں نکلوائیں گے پھر وہ لڑکی اپنے کولیج جاتی ہیں کولیج سے واپس آتی ہیں لیکن پھر ندی پر جڑتی ہیں تو وہیں پر اس کو دیکھنے کو ملتا ہے سونو مچھوارا لیکن جب دوستو سیام ہوتی ہے اپنے گھر پر لڑکی چلی جاتی ہیں مچھوارا اپنے گھر پر چلا جاتا ہے تو جو سونو ہے مچھوارا ہے اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے ایک جگہ سی بن گئی کہتے ہیں کہ پہلا پہلا جو پیار ہوتا ہے وہ کسی سے بھی کہیں پر بھی وہ کسی انسان کے قد کو نہیں دیکھتا ہے کسی چھوٹے بڑے انشان کو نہیں دیکھتا ہے بس وہ تو دل سے دل مل جاتے ہیں تو اسی طرح سے کچھ سونو مچھوارے کے ساتھ میں ہوا جو ان میں سے چار لڑکیوں میں سے ایک سیما نام کی حشین لڑکی کو خوبشورت بائش شال کی لڑکی کو اپنے دل کو دے بیٹھا روز آتی ہیں پھر دوسری دن وہ آتی ہیں تو مچھوارہ شبہ شبہ بہت زلدی سب سے پہلے مچھوارہ اس پل پر آ کر بیٹھ گیا اور مچھلیاں وہاں سے نکالنے لگا تو جب وہاں پر آ گئے تو وہ لڑکی بھی آ گئی جب لڑکیاں اس سے کہتی ہیں ارے آج تو تم اتنی زلدی آ گئے اتنی زلدی کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ آتے تھے جب بھی تم آتے لیکن آج کوئی نہیں سب سے پہلے تمہیں یہاں پر آ گئے وہ کہتا ہے ہم یہاں پر رکھیں گے تو تم ایسا کرنا تم یہاں سے جانا مت لڑکیاں پھر کولیج سے سیام کو تین سے ساڑھے تین وزی واپس آتی ہے تو مچھوار وہاں ہی پر ملتا ہے لیکن مچھوارہ سے وہ لڑکی پہلے ہی کہہ گئی تھی کہ ہم پھر سیام کو آئیں گے تو پھر سے ہم وہاں سے اس مچھلی کو نکالیں گے تو مچھوارے کے پاس میں ایک جال میں مچھلی علج چکی تھی شبہ ہی علج چکی تھی لیکن اس جال کو کھینچا نہیں تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ شیما سن یہاں پر آئے گی پھر سے وہ مچھلی کھینچے گی اسی سے میں اس مچھلی کو نکلوا ہوں شیما آتی ہے کہتے تھا اے رہے ابھی ابھی مچھلی علجی ہے تو تم ایشہ کرو تم اس مچھلی کو کھینچ لو جب وہ مچھلی کو کھینچتی ہے تو بھاری مچھی ہوتی ہے تو پھر سے وہ دونوں دونوں مچھلی کو کھینچنے لگتے ہیں اور دونوں کے پہلے ہاتھ ملے تھے ہاتھ سے ہاتھ ملے تھے لیکن اب بالو سے بھی ٹچ ہونے لگا سریر سے بھی ایک دم سے ٹچ ہونے لگا تو ایک دم سے اس کے من میں اور بھی زیادہ اس سیما سنگھ کے لیے اس شونوں کے من میں بہت زیادہ پیار کی دل میں جگہ بن گئی لیکن روزتا تھا صرف رات اور دن اسی لڑکی کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے پھر ایک دن گجرتا ہے دو دن ایسے ہی گجرتے ہیں تین دن ایسے ہی گجرتے ہیں وہ مشوارہ کھانا بھی ٹیم پر نہیں کھانے لگا اور وہ اس کو بس چام صبح وہی لڑکی دیکھتی تھی لیکن وہ کہتی ہے اس کے بعد میں اگلا دن آتا ہے اگلا دن آتا ہے تو لڑکیاں کہتی ہیں کہ پھر سے تم یہاں پر آگئے وہ کہتا ہے ہاں ہم یار یہاں پر آگئے ہیں لیکن دوستو جو یہاں سے آگے کہانی ہیں یہ کچھ عزیب ہی کہانی یہاں سے ان دونوں کے جیون کا قصہ قصہ الگ سے شروع ہونے جا رہا ہے تو آپ لوگ اس کہانی کو یہاں سے یہ بہت ایمپورٹنٹ کہانی ہے یہاں سے اس کہانی کو آپ لوگ آگے تک ضرور دیکھیں تو ایک دن کیا ہوتا ہے وہ مشوارے کے لیے شموں سے لے کر آتی ہیں وہ لڑکیاں ہیں جو مشوارے کے لیے شموں سے لے کر آتی ہیں تو شموں سے جب وہ لے کر آتی ہیں تو کہتی ہیں کہاں کھاؤں گا یہاں پر کون مجھے شموسہ لے کر آئے گا کہتی ہے ہم آپ کے لئے شموسے لے کر آئے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے پھر وہ تینوں چاروں بیٹھ کر کے شموسہ کھاتے ہیں وہ لڑکی اپنے گھر پر چلے جاتے ہیں وہ کہتا ہے جب وہ مچھلی کو نکالتے ہیں تو سیما سے کہتا ہے کہ تم اس مچھلی کو ایشہ کرو تم گھر پر لے جاؤ تو جب وہ سیما کہتی ہے ارے تم پاگل ہو گیا مجھے بدنام کروا گی تو میں پڑھی لکھی لڑکی اور میں اس مچھل کو اپنے ہاتھ میں لٹکا کرمیں اپنے گاؤں میں لے کر جاؤں گی شہر بھی نہیں ہو سکتا میں اس کو نہیں لے کر جاؤں گی اتنی باتیں جب سنتی ہے شموس سونو سنتا ہے تو سونو کہتا ہے میں بھی تو ایک پڑھا لکھا انشان ہوں میں نے بھی ڈی فارما کیا ہوا ہے یہ تو بس میری مجبوری ہے جو میں یہاں پر یہ کر رہا ہوں لیکن وہ لڑکی اچانک سے حقیقت کی رہ جاتی ارے تم نے ڈی فارما کیا ہوا ہے کہتا ہے لڑکا ہاں میں نے ڈی فارما کیا ہوا ہے میری ماں کی تھوڑی مطلب میری ماں ہے جو بیمار استطیق میں ہے اس وجہ سے ڈاکٹر نے میری ماں کو دوائیوں میں مچھیاں بتائی ہیں اسی وجہ سے میں روز مچھیاں پکڑنے کے لیے آتا ہوں ورنہ میں نے ڈی فارما کیا ہوا ہے تو بس یہی کام ہے جس وجہ سے میں مچھلیاں یہاں پر پکڑنے آتا ہوں لیکن خیر میرا پیشہ بھی یہی ہے ہمارے جو پریوار ہیں مچھلیوں کا ہی کام کرتے ہیں اس وجہ مطلب مشورہ بولشکتے ہیں ہاں مجھے لیکن میں یہ کام نہیں کرتا ہوں صرف میری ماں کے لیے میں مچھلی لے جانے کے لیے یہاں پر آتا ہوں لڑکیاں شوق سی ہو جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں لیکن جب وہ مچھلی کی کہتا ہے کہ مچھلی لے جاؤ لیکن کہتی ہے اور لڑکیاں ہیں جو تین لڑکیاں اس کے ساتھ مو کہتی ہیں اگر تمہیں اتنا ہی فکر ہے تو تم ایشہ کرو ہمیں کو اس مچھلی کو بھون کر کھلا دو پکا کر کھلا دو لیکن اگلے دن جب آتا ہے اگلے دن جب وہ کولشے لڑکی واپس آتی ہیں تو وہ مچھوارا ہے کہتا ہے تم آ جاؤ تم مچھلی یہاں پر کھالو ان کو پل کے نیچے لے کر جاتا ہے کیونکہ وہاں پر کوئی نہیں تھا جب پل کے نیچے ان کو لے کر جاتا ہے تو کہتا ہے یہ لوگ تم مچھیاں کھالو لیکن لڑکیاں شوق ہو جاتی ہیں کہتی ارے ہم تو تم سے مزاگ کر رہے تھے تم واقعی میں اس مچھلی کو پکا کر لے گا ہے بھون کر لے آئی تم اس مچھلی کو لیکن کہتا ہے جو تم کہ ہو اور ہم نہیں کر رہے جو تم ہمارے لئے اتنا کر رہے ہو تو ہم تمہارے لئے بھلا مچھلی کیسے نہیں بھون شکتے ہیں مچھلی کیسے نہیں کھلا سکتے ہیں مچھلی کو خواہ کر جاتے ہیں لڑکی واپس اپنے گھر پر جاتی ہیں مچھوارا مچھلی پکڑ کر اپنے گھر پر جاتا ہے لیکن زب راستے میں لڑکیاں جا رہی تھی تو تین لڑکیاں اس لڑکی سیما سے کہتی ہیں کہ سیما تمہارے لئے بتاؤ اس مچوارے نے اس شونو نے مچلیہ پکائی ہے اور تم کو مچلیہ کھلائی ہے لیکن وہ چڑ جاتی ہے کہتی ہے مچلیہ میں نے ہی تھوڑی کھائی ہے تم نے بھی تو مچلیہ کھائی ہے تم نے تو مجھے پیڑیت کیا تھا تب ہی میں نے مچلی کھائی ہے ورنہ میں نے مچلی نہیں کھائی اس کی سہلیہ کہنے لگتے ہیں لڑکا بڑا اچھا ہے ہشکتا ہے تمہارے لیے بنائے پہلا پہلا پیار ہے اس کی نظروں سے لگتا ہے تمہیں اس سے پیار ہو چکا ہے لیکن لڑکیاں ان پر ہر رہتی ہیں جب وہ چلی جاتی ہیں جب گھر پر جاتی ہے لیٹتی ہے سلیپنگ کرتی ہے تو شیما کے منہ میں بھی اس مچوارے کے لیے ایک خیال آ جاتا ہے خیال آتا ہے کہ یار واقعی میں وہ بھی اس کے بارے میں سوچنے لگتی ہے جب سیام کو اپنے بستر پر لیٹتی ہے تو اس مچوارے کے بارے میں اس کے خیال آتا ہے لیکن مچوارا جو سونو تھا وہ تو اس کے بارے میں شوچی رہا تھا چوبیس گھنٹہ اس کا سوچنا صرف شیما کے ہی بارے میں تھا لیکن شیما کا سوچنا بھی ان لڑکیوں کی بات ہے اس سے اس مچوارے کے لیے شوچنا شروع ہو گیا جب وہ شبہ آتی ہیں لڑکیاں جاتی ہیں تو لڑکیاں مچوارے کی طرف مشکر آتی ہیں دیرے دیرے دوستو ان دونوں میں ایک دوسرے کے پیار ہو گیا اور ایک دوسری کے دل میں اتنی جگہ ہو گئی ایک دونوں مرنے اور مٹنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے جیان دینے کے لیے تیار تھے سارے رکشنبند دونوں بنانے لگے لیکن ایک دن شیمہ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک مچوارہ ہے وہاں پر اور ہماری شیمہ سے وہ افیر چلا رہا ہے کیونکہ جو شیمہ کے گھر والے تھے وہ ایک دم دھانشو پارٹی تھی لوگ ان سے ڈرتے تھے تو ان کو پتہ لگتا ہے تو مچوارے کو اگلے دن اس پل پر آ کر دو دین گارڈیاں وہاں پر آتی ہیں اور اس مچوارے کو وہاں پر اچھے سے پیٹتی ہیں لیکن وہ مچوارے کے کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مجید یہ پٹائی کیوں کر رہے ہیں لیکن وہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم زیادہ تمہارے شر پر زیادہ عشق کا بھوتشوار ہو چکا ہے تو تم احشہ کرو تم کنٹرول میں آ جاؤ ورنہ اب ہم تم کو اس طرح ہی چھوڑ رہے ہیں اگر آگے سے تم نے ایسی حرکتیں کی تو تم پھر سوچ لینا تمہارے شرات میں کیا ہوگا لڑکا شمج جاتا ہے ہاں وہی بات ہے لڑکا پانچے چھے دن اس پلیے پر نہیں آتا ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے پانچے دن کے بعد میں پھر سے وہ بات کو بھول کر اس ہی پلیے پر آ جاتا ہے پھر سے وہ لڑکی اس سے ملنے شروع کر دیتی ہے لیکن پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے دونوں کو آتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں دونوں کو باتیں کرتے ہوئے پھر سے اس کے گھر والے آتے ہیں پھر سے اس کو مار پٹائی کرتے ہیں لیکن وہ لڑکا ہے جو ندی میں خود جاتا ہے ان سے بچنے کے لیے وہ پھر سے چلا جاتا ہے دھیرے دھیرے کیونکہ ان کے گھر والوں کو تو پوری طرح سے پتہ چل چکا تھا اس کے گھر والے ان کو پرتید کر رہے تھے تو دوستو جب آخر کار یہ نہیں مانے ان کے گھر والے ان کو پریشان کرتے ہوئے تو دونوں نے مندر میں جا کر ایک شادی کر لی شادی کر لی تو ان دونوں کو پھر سے ان کے گھر والوں نے پکڑ لیا اور اچھے سے اس کو پیٹا اور ان کو کئی دھاراؤں میں بند کروا کر لڑکی کے چکر میں ان لڑکی کے گھر والوں نے اس کو تھانے میں بند کرا دیا اس کو جیل بھیجوا دیا تقریباً تین سے دو مہینے کی اس کو جیل کروا دی اس کے بعد میں اتر پردیس کا ایک دوسرا جلہ لگتا ہے بلرامپور جلہ بلرامپور جلے کا ایک نواشی ہے پنکد سنگھ پنکد سنگھ سے اس لڑکی کی شادی کی باتیں چلتی ہیں کہتے ہیں کہ ہم اب اس سے پنکد سنگھ سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں شادی پکڑی ہو جاتی ہے جب شادی پکڑی ہوتی جاتی ہے تو لڑکی منع کرتی ہے لیکن لڑکی کی منع کرنے کے باوجود وہ اس کے گھر والے نہیں مانتے ہیں جو لڑکی وہاں پر شاد فیرے لے کر اس پنکج سنگھ کے گھر پہ آتی ہے تو پنکج سنگھ کی جب سوہاگرات ہوتی ہے جب وہ اپنے دولہن کے گھنگٹ کو اٹھاتا ہے تو لڑکی بڑی خوشورت تھی بڑی حشین تھی تو جب اس کو اٹھاتا ہے تو لڑکی کی آنکھوشیں آنسو گرنے لگتے ہیں لیکن لڑکی اس کو پوری بات سمجھاتی ہے پنکج کو پنکج کو کچھ پوری باتیں سمجھاتی ہے تو پنکج کہتا ہے میری پاس میں بھلا کیا کچھ نہیں ہے میری پاس میں اچھی دولت ہے شہرت ہے میں بھی اچھا پڑھا لکھا ہوں ایڈوکیٹیر بندہ ہوں تو تم آخرکار اب اس کو بھول جاؤ جو تمہارے شات میں ہوا ہے جس سے تم پیار کر رہے ہو اسے تم بھول جاؤ لیکن لڑکی کہتی ہے دیکھئے مجھے تم کبھی نہ کبھی تو اکیلا چھوڑو گے یہ تھوڑی ہے کہ تم چوبیس گھنٹہ میری پاس میں رہو گے میرے شات میں رہو گے جس وقت تم نے ایک پل کے لیے بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا تو میں تب ہی اسی وقت میں میری جان کو دے دوں گی آج رات کو جو کچھ بھی کرنا ہے تمہیں کر لو جو مرضی چاہے تم کچھ کر لو پوری طرح سے میرے اوپر تمہارا حق ہے تو تم کر لو جو کچھ کرنا ہے لیکن ان باتوں کو سن کر پنکج شنگ باہر جاتا ہے دروازی کے باہر میں سونو سنگھ جو جیل میں تھا وہ اس دروازی سے کمرے کے اندر آتا ہے آواز دیتا ہے شیمہ شیمہ جب اس کی آواز کو سنتی ہے تو بھاگ کر آتی ہے کود کر اس لڑکے کے پاس میں جاتی ہے گلے سے چپٹ جاتی ہے لیکن وہ کہتا ہے پنکج شنگ شیمہ تمہارا شونو ہے جو آ گیا ہے یلو تم اب اشے ملو ان کی اتنی باتوں کو شنتی ہے تو لڑکی بھی افسوس ہو جاتی ہے کافی سارے اس رون کے اندر لوگ تھے تو لوگ بھی تالیوں سے تالیوں کی گڑ گڑ ہٹ اس شیمہ کو شننے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ میں کوئی چکر تو نہیں ہے میرے شونو کے ساتھ میں یہ لوگ کچھ کرنا تو نہیں جاتے ہیں لیکن جب وہ پوچھتی ہے لڑکی کہ تمہارا یہ چکر کیا ہے آخر کار تم یہاں پر کیشے آئے تم اس کو کیسے جانتے ہو پنکج شنگ جب اس کو پوری باتیں شمجاتا ہے پنکج شنگ کا جو پتا جی تھا جس سے اس کی سادھی ہوئی ہے پریزنٹ میں وہ وقیل تھا وہ آتا ہے وہ پنکج شنگ کہتا ہے کہ شونو ہے جو میرے پاس کا ایک دم بیسٹ فرنڈ ہے یہ ہے میرا دوشت ہے جب تمہاری اور میری شادی تھی تو اس کے پاس میں یہ میرے پاس میں آیا بھلا میں نے کسی دوست کو نیوتا نہیں دیا لیکن یہ میرے پاس میں آئے مجھے بڑا اچھا لگا اس کا مو بلکہ اترا ہوا تھا میں نے اس کے کہا ارے یار شونو تم ایسے کس طرح سے ناراض ہو اس نے مجھ کو پوری باتیں بتائی میں ایک لڑکی سے جس سے پیار کرتا ہوں اور میں نے تم کو اس کے بارے میں بتایا تھا اس کی سادی تمشے ہو رہی ہے تو پلیز یار اب میں کیا کروں مطلب بہت زیادہ ہوں اس سے وہ پیار کرتی ہے اور میں بھی اس سے بے حد پیار کرتا ہوں مجھے پیٹائی کی قرارت اس کے گھر والوں نے جیل میں دھا گیا دیا جب ان باتوں کو پنکج ہوتا ہے تو پنکج کے گھر والے بھی شنتے ہیں تو پنکج کہتا ہے اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اگر واقعی میں وہ لڑکی تم سے پیار کرتی ہے تو تم اب یہاں پر کچھ مت کہو یہ لڑکی کو شاد فیرے لے کر ہمارے گھر پر آ جائیں گے اس کے بعد میں ہم لڑکی سے پہنچیں گے واقعی میں تم سے وہ پیار کرتی ہے تو تمہارے شاد میں ہم اس کو بھیج دیں گے لیکن تم کچھ مت کہو یہ شادی صرف نام کے نام پر ہو رہی ہے یہ پنکج کے ساتھ میں لیکن شادی تم اس سے پہلے ہی کر چکے ہو یہ تمہارے شاد میں ہم اس کو بھیج دیں گے حالانکہ جو کچھ بھی کرنا ہے میں ایک پیشے سے میرا پیشہ ہے وقیل وقالات کا میں اچھا وقیل ہوں میں تمہارے کیش کو لڑوں گا جو بھی تمہارے پاس میں ہوگا لیکن تم اب سادی میں کچھ مت کہو جب وہ ساتھ فیرے لے کر پنکج اپنی دلہن کو اپنے گھر پر لاتا ہے اس کو لاکھ سمجھانی کی کوشش کرتا ہے کہ تم شونو کو بھول جاؤ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس میں بھی کافی زیادہ پیسے ہیں لیکن صرف اور صرف اس کی زمعہ پر شونو کا ہی نام تھا تو شونو کو وہاں پر بلا لیا جاتا ہے اور دوست کہہ دیتا ہے کہ آجاو یار واقعی میں تم سے یہ پیار کرتی ہے تم اب عشقے لے جاؤ تم عشقے ساتھ میں رہو شہو فل موز کرو اس طرح سے دونوں لڑک جو اس کا بیشت فرینڈ ہے جس سے اس کی سادھی ہوئی ہے اس نے اس شونو نام کے لڑکے کو ملا دیا بعد میں زب ان کے گھر والوں کو پتا چلا تو گھر والوں نے بھی کافی زیادہ برود کیا لیکن بلود کیا کرنا کیونکہ پنکرز کا جو پتا جی تھا وہ ایک پیشش وکیل تھا تو وقالات کرنا کیتی وہ اس کے کیس کو لڑتا ہے پوری طرح سے جب سیٹل ہو جاتے ہیں اس کے فیملی والے بھی اچھے رہتے ہیں اس کے فیملی والے بھی اچھے رہنے لگتے ہیں شیما اور شونو دونوں اچھے سے رہنے لگتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو یہ شچی کہانی کیسی لگی واقعی میں دوہزار اکیس کی ہے ایک سچی گھٹنا ہے آپ لوگوں کو شاید ہی آپ لوگوں نے کہیں یہ کہانی شنی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہو پیار کمیٹ سیکسل میں ضرور بتا دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لیکن اس سے پہلے ہمارے جو بہن ہیں اور بھائی ہیں جو اپنے ویڈیو کے اندر نام دلانا چاہتے ہیں نام بلوانا چاہتے ہیں ان کا ہم سب سے پہلے نام بول دیتے ہیں یہ کہیں ہماری بہن شونم یاداؤ جو کی جائپور شہ ہے یہ کہ بول جی پٹنا شہ ہے شتویر راوت یاداؤ اتر پردیش شہ ہے محبوب خان گجرات شہ ہے پربود ایال کل دیپ راجستان شہ ہے لیکن دبائی شہے ویڈیو کو دیکھ رہا ہے آہان پٹھان یہ بنا رہا شہ ہے کشویسور بھگلپور بیہار شہ ہے راجے سنگھ اترہ کھنڈ شہ ہے راہل تاؤنی مجفر نگر سے ہے پنکی موریا اتر پردیش شہ ہے شیما راٹھوڑ راجستان کے کوٹا جلے سے ہے دوستو اگر آپ بھی اپنے اس کہانی کے اندر اگلی کہانی کے اندر نام دلانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنے نام اپنا ایڈرس ضرور لکھیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں